جیسی یونیورسٹی فیصلباد کے طلبہ ڈاکٹر خزر سمیولا کی سربراہی میں جانوروں کی باقیات کی تلاش میں جہلم گئے جہاں نواحی علاقے ہسنوٹ کی پہاڑیوں سے طالب علم عمر دراز کو سترہ کلو وزنی ہاتھی کا کھانے والا دانت ملا عمر دراز نے بتایا کہ جہاں سے جانوروں کی باقیات ملیں اس جگہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے سال پرانی باقیات ہیں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ ستائیس لاکھ سال پرانی ہاتھیوں کی نسل سٹیگلو فورڈون کا جبڑا ہے عمر دراز کا کہنا تھا کہ ریسرچرز کے پیپر سے پتا چلتا ہے کہ کن علاقوں میں جانوروں کی باقیات موجود ہیں ان علاقوں میں دنیا بر سے ریسرچ کی ٹیمیں وزرٹ کرتی ہیں تاکہ صفحہستی سے مٹ جانے والے جانوروں کی امواد کی وجوہات کا پتا لگایا جا سکے اور دنیا سے ختم ہوتے ہوئے جانوروں کی نسلوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے یہ جو جانور کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم وہ وجوہات بھی تلاش کرتے ہیں اس کا میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی وجوہات کو تلاش کریں جن کی ورہ سے یہ جانور دنیا سے ختم ہو گئے ہیں تو ہم فیوچر میں ان وجوہات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جہلم کی پہاڑیوں سے اب تک 20 اقسام کے ہاتھیوں سمیت مختلف جانوروں کی باقیات دریافت ہو چکی ہیں ریسرچ کے مطابق پاکستان کا یہ خطہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ماضی میں سب سے زیادہ جانور رہا کرتے تھے کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف سٹی فارٹی وان موسیقی